جی اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی ہیلتھ اور زندگی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میرے دل کیا کہ میں ویڈیو بناوں کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں کچھ تھوٹس میرے مائنڈ میں آئیں تو میں نے سوچا کہ وہ شیئر کرنی چاہیے کل رات میری کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لئے گئے تو وہاں پہ جو کچھ باتیں ہوئیں اس کے بعد مجھے لگا کہ ہمارے جو پرابلم ہمارے معاشرے میں جو یہ فالٹس ہیں جو یہ کرپشن ہے یہ پریشانیاں ہیں یہ سارا کچھ ای ٹھنگ سو ان تھوٹس کی وجہ سے ہے جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے خیال ہے مجموعی طور پر لوگوں کی مائنڈ میں یہ چیزیں ہیں اچھا تو رات ہم گئے تو کھانا کھایا اس کے بعد ہم ایک اور جگہ گئے وہاں بچائے پی تو دورنگ ڈسکشن میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ ایک میڈل کلاس آدمی جو کہ ایک اپنی تنخواہ کے اوپر گزارہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اس کے جو ہے وہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں اور وہ دوسری طرف سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے بہت پیسہ بھی ہے اور وہ ایک بہت ہی انجوائیبل لائف گزار رہے ہیں ان کے بچے بھی بڑے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اچھی جگہ سے علاج بھی کرواتے ہیں اور معاشرہ بھی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہے پیسے کی وجہ سے تو وہ جو میڈل کلاس آدمی ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ ایک تو ڈپریشن میں بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار یہ مطلب ہے کہ یہ تھوڑی سی کیا نائنصافی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ان لوگوں کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے تو وہ ان تمام سوشل پریشرز کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور میرے اکارڈنگ ٹو مائی فرنڈز وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو اتنی چھوٹ ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی بہت جو ہے وہ رشوت بھی لے لے اور جھوٹ بول لے یا تھوڑا بہت دھوکہ بھی دینا چاہتا ہے لوگوں کو دے لے اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کو گاڑی چاہیے تو وہ بینک سے جو ہے وہ سود کے اوپر وہ گاڑی بھی لے لے اور اس کے بعد وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی بینک سے پیسے اٹھا کے سود کے اوپر وہ بنا لے تو اتنا جو ہے اس کو چھوٹ ہونی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو معافی ہونی چاہیے اس بات کے اوپر کیونکہ وہ تو بیچارہ پہلے ہی پیسا ہوا ہے اب وہ مجبوری میں آکے یہ کام کر بھی لیتا ہے تو اتنی بڑی کوئی بیٹیل نہیں ہے یہ تو اس پہ جو ہے وہ معافی ہونی چاہیے خدا کی طرف سے بھی اور اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے یہ کام کیا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کیپٹلزم ہے لوگوں کے پاس چند لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا ہے جو انہوں نے مطلب وہ نہیں چاہتے کہ آگے جائے اور وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ سارا ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ آگے پیسہ ہی ٹرانسفر نہیں کرتے اور اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھتے ہیں پھر اس کو ڈبل سے ڈبل کرتے جاتے ہیں اور یہ ساری جو پرابلمز آتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے نہ غریبوں کو دینا ہوتا ہے نہ یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور دوسرا وہ یہ تھرڈ بات ان کی یہ تھی کہ جناب جو سٹیٹ ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی ہماری جو حکومت ہے وہ کوئی رول پلے نہیں کرتی نہ وہ کوئی سپورٹ کرتی ہے نہ وہ کوئی جوبز دیتی ہے نہ وہ کوئی انشورنس دیتی ہے نہ کوئی پولیسیز دیتی ہے آپ کو ہر جگہ کے اوپر جو نانصافی ملے گی کرپشن ملے گی آپ اسی معاشرے کا حصہ ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں فیض کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی اسی جگہ اسی پورے نظام کے اندر انڈالچ ہو کے وہ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بھی آپ نہیں بچا سکتے مطلب یہ تھا ان کا تو یہ تین باتیں تھیں ان کی تو اس میں پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو بندہ اگر قریب ہے وہ اس کے لئے یہ ساری چیزیں مطلب معافی ہے کہ وہ جو بھی کرتا پھرے پھر اور انہوں نے تمام ملبہ جو ہے وہ امیروں پہ ڈال دیا یا حکومت کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کی وجہ سے تو اس ساری ڈسکشن کے بعد میں نے ان سے ایک بات کی میں نے کہا کہ اگر وہ میڈل کلاس آدمی اگر سود اٹھاتا ہے یا وہ کرپشن کرتا ہے رشوت لیتا ہے یا کوئی بھی ایسی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے تو وہ کیسے خود کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں بریوزمہ ہوں یا خدا تعالیٰ کی جو حکم ہے وہ اس پہ لاغو نہیں ہوتا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو مختلف درجات میں خود رکھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لے سکیں اور ہمارے لئے ڈیفرنٹ سیچویشنز پیدا کی ہر بندے کی جو لائف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے کنڈیشن اس کے معاملات اس کے جو سیچویشنز ہیں اس کی کنڈیشن سب چیز ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ صورتحال میں سیچویشنز میں رکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزمانے کے لئے یہ ہمیں کچھ وقت کے لئے سنیا میں بھیجائے کہ کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو اپنے دائر اختیار میں رہتے ہوئے وہ پورا کرتا ہے چاہے وہ غریب ہے یا چاہے وہ امیر ہے تو اس میں اتمائش دونوں کی ہی ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اگر غریب ہوں تو جو میں نے جو ہے وہ مجھے تو اب بلاو ہے کہ میں کچھ کیونکہ میں نے تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے تو معاشرہ پیسے کو دیکھتا ہے معاشرے میں ریسپیکٹ بھی پیسے کی ہے تو میں تو اس کو کیپ اپ کرنے کے لئے تو میں یہ سارے کام کروں گا اور مجھے یہ لاؤ بھی ہے اور مجھے چھوٹ بھی ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہے ہر انسان کی جو صورتحال ہے اس میں وہ کیا سبر کرتا ہے کیسی پرفارمنس دیتا ہے اللہ کی حکم کو ہاتھ میں تھامتا ہے یا نہیں یہی تو امدھیان ہوگا یہی تو بات ہوگی یہی تو پوچھی جائے گی کہ تو نے اس دنیا کو پریفرنس دی تھی یا مجھے پریفرنس دی تھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک امیر آدمی ہیں وہ جو کر رہے ہیں پیسہ اپنے پاس ہولڈ کر کے لوگوں کو غربت کی طرف دھکیلتے ہیں تو وہ قصور بار ہیں وہ اپنا جواب دیں گے اور جو شخص عربت میں رہ کے بھی اللہ کے حکم کو فرنٹ پہ رکھتا ہے اس کے لئے وہ اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے تو وہ ہی بندہ اللہ کی نظر میں مقرب ہوگا عزیز ہوگا محبوب ہوگا تو آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے نے ہمیں فورس کر دیا اور یہ بات اکثر میں سننے پولیس والا بھی کہتا ہے جی میری تو چالیس ہزار پہ تن خواہ ہے میں کیسے کروں تو ایسے نہیں ہوتا آپ کو اپنی ہی کنڈیشن کے اندر اپنے صبر سے عمل سے اللہ اللہ کا امتحان جو ہے وہ ہم اس میں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے اور جو امیر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہی ان کے ساتھ رہے گا اور ساری عمر کے لئے گن گن کے رکھتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے لئے چوبیس گھنٹے لگے رہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی لئے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکاة اور صدقات کا حکم دیا کہ پیسہ سرکولیٹ ہو لوگوں تک پہنچے اور اگر امیر آدمی ایسے کر رہا ہے تو وہ اس کا جواب ضرور دے گا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی رزق تھا اس کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے اس نے آگے اللہ کو قرض دیا صدقات اور زکاة کا حکم پورا کیا یا نہیں کیا لیکن آپ کبھی بھی اللہ کے حکم کے اگینسٹ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غریب ہوں تو میں اب لوگوں کو لوٹوں گا لوگوں کو جیبیں خالی کروں گا یہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے جو ہے وہ تھوٹس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری سوچ کیا ہے کیا ہم دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں یا ہم آخرت کو پریفرنس دیتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے اگر دنیا کو دیں گے تو لازمی بات ہے پھر ہم یہ کام کریں گے اور جب ہم اللہ کو دیں گے وہ ہمارے خودی راستے بنا دے گا ہمارے خودی مشکلات وہ حل کر دے گا انشاءاللہ اس لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو دیکھیں سب سے پہلے اللہ اس کے بعد یہ دنیا آئے گی اگر پیسے کو دے کے لوگ آپ کی عزت کریں گے تو وہ چند دن کی ہوگی اور اگر اللہ پاک اگر آپ کی عزت کروائے گا تو وہ دائمی ہوگی تو جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے بچنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ کے حکم کو فالو کرنا چاہیے